اسلام علیکم ساوٹ ٹوڈے کے نیوز ڈوم سے میں ہما سیرش ناظرین پنجاب کی بہت بڑی خبر میں آپ کو دیتی چلوں کہ بیورو کریسی میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہوا ہے بہت سے تبادلے ہوئے ہیں بہت سے کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور سیکرٹری جو ہیں ان کے تبادلے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے تفصیلات کیا ہیں اور اس کی مہارکات کیا ہیں یہ ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ اور ایڈیٹر ساوٹ ٹوڈے جمشید عزوانی صاحب سلام علیکم جی سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس تبادلوں کی جو مہارکات ہیں وہ کیا نظر آ رہی ہیں آپ کو دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ تبادلے ڈیو تھے اگر ہم پنجاب صدار عثمان بزدار کے حکمت عملی کو دیکھیں پچھے تین سال کی تو وہ کسی افسر کو ٹکنے نہیں دیتے اور کوئی بہت کم افسر ہیں جنہوں نے بہت زیادہ وقت کسی سٹیشن پہ گزارا ہو یا کسی عہدے پہ گزارا ہو انہوں نے ٹائم دیا ہو تو ری ڈیشفلنگ ان کی گورننس کا ایک حصہ ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو تبادلے ہوئے یہ اسی کا حصہ ہے جو پچھے تین سال کی حکمت عملی ہے کہ بہت زیادہ ٹائم آفیس اسی ایک سٹیشن پہ نہ دیا جائے کس کس علاقے میں آپ تبادلے ہوئے دیکھیں اوبرال اگر ہم دیکھیں تو چار سو بائیس کیٹریز ہیں جو تبدیل ہوئے ہیں دو کمیشنرز تبدیل ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھے ڈیپٹی کمیشنرز کا ٹرانسفر ہوا ہے جو دو کمیشنرز تبدیل ہوئے ہیں ان کا تعلق ساؤدھ پنجاب سے ملتان کے کمیشنر جوید اختر محمود کو تبدیل کیا گیا ہے دیرہ غازی خان کے کمیشنر ارشاد احمد کو تبدیل کیا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ ارشاد احمد اب دیرہ غازی خان کی بجائے ملتان کی کمیشنر ہو گئے ہیں جوید اختر محمود جو ہیں وہ ایس این جی ای ڈی کو ریپورٹ کریں گے نئی تقروری کے لیے تو وہ گذر جا رہے ہیں تو جو چھے ڈیپورٹ کمیشنرز ہیں ان میں سے ایک جو ہیں ملتان کے ڈیپورٹ کمیشنر علی شہزاد بھی ہیں اور انہیں ملتان صرف حیصل آباد بھیج دیا گیا ہے لیکن بطور ڈیپورٹ کمیشنر اور اس کے علاوہ مدسر ریاض ملک لاہور کے اہم جو زلہ ہے سپانجاب کا سبائی دارور حکومت ہے اس کے ڈیپورٹ کمیشنر رہے ہیں اور ملتان میں بھی ڈیپورٹ کمیشنر رہے ہیں وہ بھی تبدیل ہوئے ہیں وہ بھی اب نئی تقروری کے منتظیر ہیں کہ انہیں کہاں بھیجا جاتا ہے اہم بات یہ ہے کہ میاں والی کے ڈیپورٹ کمیشنر کو اب لاہور کا ڈیپورٹ کمیشنر لگا دیا گیا ہے چھوٹا زیلے سے انہیں ڈریکٹ سبائی دارور حکومت کا ہے میاں والی کا ڈسٹرک وزیراعظم عمران خان کا ڈسٹرک ہے ان کا حلقہ انتخاب ہے اور اگر وہ لاہور آ رہے ہیں تو اس کا مدب یہ ہے کہ اس پہ یقیناً وزیراعظم عمران خان اور ورزیرہ پنجاب سردار عثمان بزار دونوں کی آپس میں باز ضر ہوئی ہوگی کہ انہیں کہاں رکھنا ہے کہاں لینا ہے تو یہ اس کے پیچھے ذارہ جو مہترکات آپ نے بہلا جو سوال کیا تھا کیا وجہ ہے وجہ وہی طرز حکمرانی ہے جو سردار عثمان بزار کا ہے پنجاب حکومت میں کہ ری شفلنگ ہر مختصر عرصے کے بعد ہوتی رہی گی اور ہو رہی ہے ملتان کی ڈیپورٹی کمیشنر تو بھی ریسنٹ کچھ عرصے میں ان کی تائین آتی ہوئی تھی ان کا کیوں ہے دبات علی شہزاد صاحب ملتان کی ریپورٹی کمیشنر جن کے آپ بات کریں بڑی دلچسپ کہانی ہے سوا سال پہلے وہ آئے مزفرگر میں مزفرگر میں وہ پہلی بار ان کی تائین آتی ہوئی تھی پھر انہیں صرف چالیس دن گزارے اور وہ رہیمیہ خان چلے گئے رہیمیہ خان میں بھی انہیں چھ سات ماہ آٹھ ماہ کام کیا اور اس کے بعد وہ ملتان آگئے مزفرگر سے رہیمیہ خان اچھی پوسٹنگ سمجھی گئی رہیمیہ خان سے ملتان آئے تو انتظامی لحاظ سے سبائی سیکریٹری کے بارے سب سے اہم شہر جو ہے زلہ ہے وہ ملتان ہے تو ان کی ملتان میں جب ہوئی تو ان کو سمجھا گیا کہ ملتان سے ان کو ایلیویٹ کیا گیا ہے ملتان کی جپورٹی کمیشنر کے طور پر اب وہ فیصل آباد جا رہے ہیں فیصل آباد آبادی کے لحاظ سے پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے تو ملتان سے بڑا سٹی ہے تو گریڈ ایٹین کے علی شہزاد لگتا یہ ہے کہ گوڈ بک میں ہیں وزیر اعلیٰ کے اور اس گوڈ بک کی وجہ سے وہ مزفرگر سے رہیمیہ خان رہیمیہ خان سے ملتان ملتان سے فیصل آباد اور لگتا یہ ہے کہ اس طرح سے وہ گوڈ بک میں رہے اور پرفارم کرتے رہے تو اس سے بھی اہم اپائنٹمنٹ ان کی ہو سکتی ہے اچھا یہ جو اتنے سڈن تبادلے ہوتے ہیں یا چینجنگ جا جاتی ہیں تو کیا اس سے علاقوں پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے میرا خیال ہے کہ پرفارمس پہ فرق پڑتا ہے اتنی جلدی جلدی جو ٹانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں آفیسز جب کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں وہ وقت لیتے ہیں سٹاف کو وہاں کے لوگ پلٹیکل لوگوں کو ڈائنمیکس کو سمجھنے میں اور وہاں پہ جو چیلنجز ہیں ایشوز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پھر ایک سٹریٹیجی مرتب کرنے میں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور حکومت کا مینڈیٹ اور گیرلائن کیا ہے لیکن ابھی وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اگلے ڈسٹرک میں یا اگلی ذمہ داری کی طرف موو ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوورال جو گورنرز کے حوالے سے جو پنجاب گورنمنٹ پہ کوئیسٹن ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ حکمت عملی بھی ہے کہ کوئی افسر ٹک کر کانسنٹریشن سے کام نہیں کر پا رہا اور وہ جب کام نہیں کرتا تو وہ نظر بھی نہیں آئے گا اس ڈسٹرک میں ڈلیور بھی نہیں ہوگا تو اس کا انڈریکٹ نقصان بہرحال پی ٹی آئی کی حکومت اور وزر پنجاب صدار عثمان بزدار کی حکومت کی کارکردگی پر اٹھ رہا ہے اٹھے گا تو یہ حکمت عملی بہرحال صدار عثمان بزدار کی اپنی ہیں تو اس کی اچھی اور برے فیصلوں کے انہوں نے وزیمدار ہیں اور یقین ہے کہ انہوں نے پتا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وزر اللہ عثمان بزدار جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی کیا ہے اور وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں بلکل جانتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ ایک لگ یہ رہے کہ بیرو پیسی میجیسٹر کی ریشفلنگ اور سینئر لیول پر جو ریشفلنگ ہے وہ ایسے نہیں ہو رہی ہے وہ حکمت عملی یہ ہے کہ ظاہر ہے پیچھے آئی کے حکومت پہلی دفعہ پنجاب میں آئی ہے مسلمی نواز یہاں پہ بہت سٹرونگ رہی ہے اقتدار میں رہی ہے تو ظاہر ہے بیس پچی سال سے ان کے جو پلیٹیکل بلکہ زیادہ سالوں سے ان کے جو پلیٹیکل سٹیک ہیں جو لوگ بیرو کریسی میں رہے ہیں ان کی افیلیشن بھی شاید ہو جاتی ہے ان میں سے کچھ کی الزام لگا سکتی ہے پیچھے آئی کے حکومت کے کچھ آفیسرز کی بیرو کیسی اسی کیسے پرفارم نہیں کر رہی جو شاید ماضی کی حکومتوں کے دور میں کرتی رہی ہے اسی وجہ سے اعتبار نہیں ہے لگیسر آئی پیچھے آئی کی گورنمنٹ کا اپنے سینئر بیرو کیسی پر آفیسرز تو ہیں نیزی آفیسرز تو یہی ہیں جن سے کام لینا ہے اس اعتبار کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی اور پھر وزیعالہ پنجاب کے اردگیر جو بندہ بھی پرفارم کرتا نظر آتا ہے اسے بھی مختلف جگہوں پہ یہاں پوسٹنگ پہ بھیج دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ علی شہزاد صاحب کیا آپ نے بات کی تو وہ مختلف سے عرصے میں چار ڈسٹرکس میں آگئے ہیں ان کی ڈسٹرکٹی کمیشنر انجوائے کر رہے ہیں اب اسی طرح سے مدسر ریاض ملک ملتان کے ڈی سی رے لاہور گئے لاہور سے دوبارہ کمیشنر ڈیرہ غازی خان گئے پھر کمیشنر ڈیرہ غازی خان سے لاہور جہاں ہی زیالہ خود بیٹھتے ہیں وہاں کے ڈیپٹی کمیشنر رہے ہیں تو یہ چیزیں اور کسی بھی ظاہر ہے جو گووننس جو چلا رہے ہوتے ہیں ان کا یہ حق بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعتماد کی افسروں کو ذمہ دارییں دیں جنہیں وہ سمائیتیں وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں مزیرا وہ استحقاق استعمال کر رہے ہیں لیکن لگ یہ راہ ہے کہ جو ری شفلنگ کی پولیسی ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی اپنی ہے اور اس کی اچھے برے نتائج کی ذمہ داری اور وہ بھی خود دیکھ رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت جو اتنی دمائدمادی کا جو مظاہرہ کر رہی ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سیچوشن کب تک چلے گی؟ اچھا اس سے پہلے ہم نے اہم بات کی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ملتان میں نیا ڈیپٹی کمیشنر کون آ رہا ہے اور ظاہر ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر آمیر کریم خان ہیں جن کا تعلق بھورے والا سے وہ اب ملتان کے ڈیپٹی کمیشنر کے طور پر آئے ہیں اگر سرکاری گھر وزی علیہ کا لاہور میں ہے ان کا جو گھر ہے تونسا اور ڈیرہ غازی خان کے بعد ان کا ذاتی گھر ملتان میں ہے تو پھر وہی بات کہ اعتماد کی افسر جو ان کے بہت قریب ہیں وہ یہاں ملتان میں لگتے ہیں جاوید اختر محمود صاحب بھی پہلے وزیر اعلیٰ کے سپیشل سیکریٹری تھے اور وہ پھر ملتان کے ڈیریکٹ آ کے کمیشنر لگے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سٹریٹیجی ہے وزی علیہ وزار کی اس میں وہ عمل کیے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اب یہ جو سٹریٹیجی ہے یہ کب تک چلتی ہے اور یہ تبادلوں کا سلسلہ اب دوبارہ آگے بڑھتا ہے یا انہیں کو کنٹینیو کیا جاتا ہے اسی کو دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں ساتھ آگے